وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا جن پر موت آگئی جنہیں اللہ نے ویدہ کیا جنہیں موت دے دی زمین کے نیچے پہنچایا یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے پہنچتا بھی ہے سنتا بھی ہے او میرے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو یہی کربلوں کی تاریخ ہے یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ ہم پر نہیں آئیں گی کربلیں اللہ کو پتہ ہے یہ کچھے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ماف کرنا جانتے ہوں جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو اللہ کی قدرت پر ہو وہ آتے ہیں آزمائش میں آسی تجھے تک کمی کمین بندے ہیں سانوں کے آزماؤن ہیں ہاں ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے یدبر الامر من السماء الالارض اللہ کی مشرق میں کس کی بادشاہی ہے رب المشرق اللہ کی مغرب میں کس کی بادشاہی ہے والمغرب اللہ کی مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے رب المشرقین ورب المغربین اللہ بادشاہ ہے شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے اینما تولو فتم وجہ اللہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ اوپر بھی اللہ کائنات میں دیکھو تو سئی رگ رگ میں اللہ کا نور ہے پتے پتے میں اللہ کا نور ہے ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے یہ ہوا کے خوبصورت یہ ہوا کے دلکش دلربا دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے یہ اڑتے ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے تارک جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے دھرتی میں خزانوں کا بھر ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے سمندر کی تہم پٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے ہرن کے نافع میں خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا گارے میں سے خون میں سے گوبر میں سے خون گندہ گوبر گندہ اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے اس کی محک بتاتی ہے کہ اللہ ہے آئے آئے بڑی کائنات کو چھوڑو ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لیلو اللہ کو وللہ خزانے کس کے وللہ خزائن السماوات والارد طاقت کس کے ان القوت للہ جمعہ ملک کس کا الملک یوم اذن الحق والرحمن فرشتے کس کے جعل الملائکت علی اجنحت مثنہ و ثلاثہ و رباعہ آسمان کس کے لہو ما فی السماوات زمین کس کی و ما فی الارض درمیان کس کا و ما بینہما زمین کے نیچے تک کس کا و ما تحت الثرہ سب اللہ کا سب اللہ کا سب اللہ کا ماضی کا حاکم اللہ حال کا حاکم اللہ مستقبل کا حاکم اللہ زندہ مردہ پہ حکمران اللہ اچھے برے پر حاکم اللہ ناری نوری پر حکومت اللہ کی آبی خلاکی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ روزہ رکھو اللہ مل جائے گا اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ کلمے کا اگلا حصہ کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے اللہ کوئی نکتے والا حرف ہے بولو تم کیا کہتے ہو خدا تم اللہ نہیں کہتے ہو خدا یہ تمہارے مولوی تمہارے مفتی تمہارے خطیب اور تم سب سب تم خدا کہتے ہو کبھی کبھی غلطی سے مو سے اللہ نکلتا ہے ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑو خدا 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 بڑے سے بڑے خطیب کی سنو خدا 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 آپ اس میں بات کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا تو وہ اللہ ہے لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے خدا نہیں بتایا میرے پہ وہ میرے نا تارک جمیل رکھیا تو سی میں نے رحمدین صدرنا شروع کر دے ہو تو میں آکھنا ہو یا کیا کیا جان دے ہو اوہ بابا میں رحمدین نے میں تارک جمیل ہے میرے اللہ برے صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہو گا کملے ہو میں اللہ میں خدا کی بنائی جان دے ہو میں انہوں اللہ کو سات چھ برے عظم اللہ نے پھر آئے بار بار پھر آئے پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا اللہ ہی کہتے ہیں ارے تم بھی اللہ کہو اللہ کہو وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا ہاں کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ ہاں سوری کائنات میں نور پھیل گیا ہے سوری کائنات نورانی ہو گئی نکتے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہوتے ہیں علامہ ابن و منظور نے اس پر کلام کیا ہے اتنے بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے سترہ جلدوں میں نکتے والے کمزور ہوتے ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہوتے ہیں تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنا ابنو خدا آگ چڑھے خواہ پہ تو نکتہ ہے اللہ نے اپنا نام اللہ کوئی نکتہ ہے ہاں اللہ کے حبیب کا نام محمد کوئی نکتہ ہے دوسرا نام احمد کوئی نکتہ ہے صل اللہ علیہ وسلم برابری ہو گئی نا کوئی نکتے والا نہیں دوسری برابری لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف کتنے ہو گئے بارہ اب اللہ نے کلمہ بنایا پرزے جوڑ کے انجن بنا میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جمع محمد جمع احمد بارہ لا الہہ الا اللہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کیا ہے اللہ کہنے کی آدھڑا عورتوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو خدا میں اٹھکے ہوئے ہو جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو جسے کسی نے نام بنایا ہو جسے کسی نے نام بنایا ہو تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ 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 دکھاؤں الحمد للہ رب العالمین الحمد کے علیف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا حمد بچے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد احمد کا علیف ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد یہ اتفاق ہے یہ انتخاب ہے وحو قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے الحمد کا علیف لام ہٹا تو حمد محمد کا میم ہٹا تو حمد اور احمد کا علیف ہٹا تو حمد سبحان